موسیقی اسلام علیکم سب سے پہلے تو سبھی کو رمضان مبارک اور سبھی جو ہے اس ملک کے لیے ساری دنیا کے لیے دعائیں کیجئے بہرحال آج ملک میں ہمارے بیس ہزار سے زائد کیسے سوچکے ہیں آج کافی مشکل حالات آ رہے ہیں ڈاکٹرز کسان مزدور غریب آج سب جو ہے ایک بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور آج ہمیں ان تمام مدوں کے بجائے ایک پولیٹیکل ایشو پر بات کرنی پڑ رہی ہے افسوس کیونکہ گودی میڈیا نے ساری حدے پار کر چکی ہے آج ان کی وجہ سے آج بھارت جو ہے ساری دنیا میں بدنام ہوتے جا رہا ہے آج دنیا بھر میں لوگ جو ہے موت کا سامنا کر رہے ہیں تو آج ہماری یہ میڈیا ہندو مسلم کر رہی ہے آج دنیا بھر میں لوگ اس بیماری کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے ہیں تو آج ہماری گودی میڈیا ہندو مسلم میں لگی ہے آج اوکسپورڈ یونیورسٹی ایمپیریل یونیورسٹی آج ہیومن ٹرائز کی کوششیں کر رہے ہیں اور آج ہماری گودی میڈیا ہندو مسلم کر رہی ہے افسوس اور شاید اسی وجہ سے گلف کنٹریز کی وجہ سے سخت ناراضی آئی ہے اور اس کی وجہ سے بھارت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ایون پال گھر کو لے کر اتنی بڑی سازشیں کی گئی ہیں وہاں پر ہمارا اتنا جو ہے ہمارے دو بھائیوں کو بے درگی سے مارا گیا ہے جو بے خصور تھے اور اتنے دکھ کے حادثے کے بعد فوراں گودی میڈیا اپنے کام پر لگ جاتی ہے گویا ان کو بہت بڑا شکار ملا ہو اپنا چینل چلانے کے لیے اس کے بعد کئی بی جے پی پرواکتہ لگ جاتے ہیں کئی ایم پی اپنے کام پر لگ جاتے ہیں اور دیش کی جنتہ کو بھڑکاتے رہتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی سطح کو ہمیشہ برخرا رکھنا چاہتے ہیں اور یہ سب خاموش کب رہے جب مانینیا انیل دیشمک جی نے ٹویٹ پر 101 اپرادیوں کے نام درج کیے تھے تب جا کر یہ لوگ خاموش رہے ذرہ بھر تو عزت رکھو تم لوگ آج تمہاری وجہ سے آج یہ جو ہے بھارت کافی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور یہاں بھارت میں کتنے کیسس ہوتے جا رہے ہیں کئی لوگ موت کا سامنا کر رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف ہندو مسلم کر رہے ہیں گودی میڈیا ارنب گو سوامی جس نے جو ہے ایک پرسوہی ایک بہت ہی نفرت بھرے الفاظ کہے سونیا گاندی جی سے وہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس کوئی مدہ ہی نہیں رہا ہندو مسلم کا تو مدہ چلے ہی گیا کیونکہ ارب پنٹی سے کافی زور آ رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ چلو کوئی ایسا مدہ چلاتے جس سے ان کی چینل کی پی آر پی بڑے تب جا کر انہوں نے جو ہے پولیٹیکل ایشیو پر بات کرنا شروع کیے جو کہ ایک فضول کی باتیں ہیں اس طرح کے نفرت بھرے الفاظ راجیب چندرے شکر نے ایسے نفرت بھرے الفاظ کہے ہیں ارنب گو سوامی کتنی نفرت بھری ہے تم میں کتنا زہر دوڑ رہا ہے تمہاری رگوں میں آخر کتنا دہشت کرو گے اس ملک میں جبکہ آج ملک جو ہے موت کا سامنا کر رہا ہے آخر کتنا اس دیش کی جنتہ کو تم بھڑکا ہوگے جبکہ آج ایک دوسرے کو سہارے کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کے آواز کو چھپانا چاہتے ہو تم مزدوروں کی مہتاجی کو چھپانا چاہتے ہو تم غریبوں کی مہتاجی کو ان کے تکلیف کو چھپانا چاہتے ہو تم یہاں تک کہ سرکار کو تو سرکار کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو سرکار تو محفوظ ہے تمہارے جھوٹے لباس سے لیکن یہ ملک تو طابعی میں جا رہا ہے یہ ارناب گو سوامی نہیں ہے یہ گوڑ سے ہے پہلے ایک نترام گوڑ سے تھا جس نے ہمارے گاندھی جی کی حتیہ کی تھی یہ گو سوامی گوڑ سے ہے جو آج ہمارے بھارت کی حتیہ کر رہا ہے آج ہمارے بھارت کی جہتی پر وار کر رہا ہے آج ہمارے بھارت کی ڈیموکریسی کی حتیہ کر رہا ہے اس گو سوامی کو گو بیک کرنا چاہیے بھارت میں رہنے کے خابل نہیں ہے اور میری یہی اپیل ہے بھارت سرکار سے کی ایسی گودی میڈیا کو کاروائی ہونی چاہیے ایسی گودی میڈیا پر سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے بس میری یہی درخواست ہے آخر میں میں ایک کو کچھ الفاس کہوں گی جو نظم کے بطور ہیں جو آج ہمارے ملک حالات پر ہیں جو انتہائی ضروری ہے میرے بھارت کے لوگوں کے لیے تو جا اٹھو اے قوم ہند ابھی انتہان باقی ہے غرور حکومت کا یوں اس قدر پروان پر ذرہ ذرہ گواہ یہ خون حکمران ہیں جنت کو بنایا تھا خید جس انسان نے آج وہی بن گیا خیدی وہ تنہا بہران ہیں جا اٹھو اے قوم ہند ابھی انتہان باقی ہے کبھی جان لی کبھی شان لی کئی عزت نیلام کی بے اولاد نے اولاد چینی یہ بے احساس کارماں ہیں جو دیکھ رہے تھے ختل عام کا منظر جو دیکھ رہے تھے ختل عام کا منظر آج وہی ختل ہو رہے ہیں پھر خاموش زبان ہیں جا اٹھو اے قوم ہند ابھی انتہان باقی ہے کشمیر کی راہوں پر وہ پابندی آئد کر کے پہرے لگا دیے ہر بیت پر وہ جنت ویران ہیں مظلوم تھے وہ مجبور تھے کیا ان کی وہ دعائیں تھی پل میں بدل گیا سب از دنیا مکمل ویران ہیں جا اٹھو اے قوم ہند ابھی انتہان باقی ہے خانون پکڑنے چلے تھے وہ جلتے ہوئے ہاتھ تھے الزام یوں لگایا کہ مسلمان مہمان ہیں ایک ہوا نے توفان بدل دیا اس طرح پوچھنے والا باطل ہی اب دنیا سے انجان ہیں جا اٹھو اے قوم ہند ابھی انتہان باقی ہے بے حیائی کے شیشوں میں وہ سج رہی تھی محفی لیں برائی کے اندھیروں میں بہکتے وہ حیوان ہیں پردے کی خلافت میں وہ پردے میں آ گئے وقت نے بدل لیا یہ خدرت کا جہان ہے جا اٹھو اے قوم ہند ابھی انتہان باقی ہے آخر میں یہ ایک گودی میڈیا پر ہے جو اس طرح کی نفرت پھیلا رہی ہے دھرم کو لے کر کہ نفرت کے بازار میں وہ دھرم کے ترازو لیے نفرت کے بازار میں وہ دھرم کے ترازو لیے اپنی دہلیز پر وہ بیچتے اپنا ایمان ہیں کوئی پوچھ لے ان سے معاملہ کیا ہے کوئی پوچھ لے ان سے معاملہ کیا ہے وہ بھاگ جائیں گے وہ حقیقت سے انجان ہیں جا اٹھو اے قوم ہند ابھی انتہان باقی ہے خدا حافظ موسیقی